اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ونزر صاحب تمام ویورس کو ہماری ونڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید گائز یہاں پر ہم مارکٹ انیلسس کے ساتھ آپ سے کچھ ٹوکن ہے جو ڈیلیسٹ کرنے کا فیصلہ بائناس نے کر لیا ہے اس کے بارے میں آگاہی دیں گے سو گائز یہاں پر ہم بڑھتے ہیں پہلے ایک اپلیزیشن کی طرف تو یہاں اس وقت دو بلین ڈالر کا سرمایہ مارکٹ میں پھر چکا ہے ایز یو نو کہ نیو یور کے وجہ سے مارکٹ یہاں پر کافی زیادہ سٹک دکھائی دی اور ہے بھی لیکن ایتھریوم بی ٹی سی اور کچھ ایسے ٹوکن سے جو فرنڈامیٹر سٹرونگ ہیں ان کے پرائس میں ہمیں ایک بوسٹ ٹیکنے کو ملا سب سے پہلے گائز ہم یہاں پر بات کریں گے بی ٹی سی کی جس نے اپنی پوزیشن میں 120 ڈالر کی ڈیکوری کی اور اس وقت اس کی پوزیشن کچھ پہتر دکھائی دے رہی ہے اسی کے ساتھ اگر ایتھریوم کی بات کریں تو ایتھریوم گائز 1207 کا ہائی لگا سکا لیکن 120 کو یہاں پر ٹچ کرنے کی فیلال جورت نہیں کر سکا لیکن یہاں پر ہمیں بہت سے ایسے ٹوکن ہیں جن میں ٹریڈ دیکھنے کو ملی سب سے پہلے ہم بات کریں گے گائز بی این بی کی بی این بی کی سپورٹ اینڈ رزیسٹنس پہلے بات کریں گے جو صبح میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی وہ تھی 238-249 238 سے 249 کے درمیان میں پھر سے آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جو دوست سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کو نہیں سمجھتے میں ان کو ہر چار سے پہنچ دن کے بعد یہ بات بتاتا ہوں کہ سپورٹ کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے کہ حد ترجہ ایک ٹوکن کی گر جانے کی ویلیو نیکس ٹویلو آر کے لیے ایک ہوتی ہے ویگ کے لیے ایک ہوتی ہے منتھ کے لیے لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں ٹویلو آر کی بتاتا ہوں ٹھیک ہے ٹویلو آر میں الحمدللہ ہمارا ہنڈرڈ میں سے نائنٹی فائف ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بی این بی کی جو سپورٹ اینڈ رزیسٹنس ہے وہ کسی حد تک ایکیوریٹ رہتی ہے بعض اوقات اس لیے وہ ورک نہیں کر پاتی کہ مارکٹ میں ایک بہت بڑا کریش مارکٹ کو گھیل لیتا ہے اور ہماری جو منیمم سپورٹ تھی وہ تھی ٹو تھرٹی ایٹ یہاں پر جو سپورٹ ہے وہ فور ڈالر کی ہمیں یہاں پر ٹریڈ دے کر گئی ہے صبح کی مارکٹ کے لیے بی این بی کیس ٹو تھرٹی نائن سے ٹو ففٹی کے درمیان یہاں پر ٹریڈ ہونے کے چانسز موجود ہیں تو آپ لہٰذا بی این بی کو کل سنڈے ہے تو آپ اسے اسی لیول میں یوٹلائز کر سکتے ہیں ایکس آر پی ڈوج کوئن اور کارڈینو مسلسل ان کے والیم میں زیرو پوائنٹ فائف کی شکل میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے کہ اس میں ٹریڈ ری جنریٹ کی جائے جیسے ہی اس میں کوئی ایسا منظر بنے گا میں آپ کو ان کی بھی سپورٹ اینڈ دستنس اینڈ سگنل پروائیڈ کروں گا گائز یہاں پر پولیگون میٹک نے آج ہائی دیا سیونٹی سیونٹی فائف کا تو ان دوستوں نے جنہوں نے اسے اس کریش سے پہلے بائی کیا تھا ان کا یہاں پر ایک اچھا ایکزٹ ہو گیا اب ہمارے پاس اس وقت پولیگون میٹک کو لو پر بائی کرنے کا چانس موجود ہے تو ہم میٹک کو پوائنٹ سیونٹی فائف نائیٹی پہ صبح کی مارکٹ کے لیے یوٹلائز کر سکتے ہیں اب بات کریں گے لٹی سی کی گائز لٹی سی نے ہمیشہ کی طرح آج بھی برک کیا ہے سکسٹی سیونٹ نائنٹی سے سکسٹی ون ڈالر کا ہائی دیا تو یہ ہو گیا دوستو تین ڈالر کی ٹریڈ صبح کی مارکٹ کے لیے لٹی سی کو پھر سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سکسٹی سیونٹ نائنٹی فائف سے ستا سٹھ اشاریہ نوے سے مطلب کے قریب سکسٹی ایٹ ڈالر ہی کنسیڈر ہوں گی شیبہ انو جن دوستوں نے فائف زیرو سیونٹی نائن کے بائنگ کا رکھی ہے جو پھر اس کا لو دیکھنے کو ملا تھا اس کے مطابق ابھی آپ ایک اچھی ٹریڈ میں ہیں لہذا آپ فائف زیرو ایٹی ٹو پر اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں گائز آج کے دن بڑی مدد کے بعد یونی سویپ نے بھی تھوڑا سا پمپ کیا سو گائز یہاں پہ یونی سویپ نے فائف زیرو فائب کا جو سپورٹ لیول میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا لو لگایا اور فائف پوائنٹ سکسٹین کا ہائی جو بھی ہم لائیو دیکھ رہی ہیں میکس ریزسٹنس رہی سو یہاں پر ہم اس میں سے ایکزٹ کر کے دوبارہ سے فائف پوائنٹ زیرو ایٹ کی یہاں پر اس میں ایک انٹری بنا سکتے ہیں گائز سول کی میں یہاں پر آپ کو یعنی کہ سولانہ کی میں آپ کو ابھی کوئی فیلال سپورٹ اور ریزسٹنس تو نہیں بتا رہا لیکن آج کی اپ ڈیٹ آپ کو دینا بہت ضروری ہے سولانہ کی گائز آج کی جو پرفارمس تھی وہ 9.74 سے 10.20 دیکھنے کو ملی یعنی کہ سولانہ کسی حد تک ابھی یہاں پر سیف دکھائی دے رہا ہے کہ ایک کوٹا جو ایل میڈا کی طرف سے بھی سیل ہو چکا ہے اس کا آفٹر شوک سولانہ کو آ چکا ہے اب سولانہ گائز مزید اپنی ریپورٹ میں جو نئی اس کی مصول ہو رہی ہے اس میں کتنا ریکور کرتا ہے یہ آپ کو اگلے 12 سے 16 گھنٹوں میں میں انشاءاللہ پروائیڈ کروں گا لیکن ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سولانہ کا 10 ڈالر سے پلس رہ کر ٹریڈ دینا ایک بہت ہی بہت ہی زبردست سائن ہوگا پوزیٹیف سائن ہوگا مارکٹ کی پرفارمس کے لیے گائز یہاں پر چین لنک میں آج تقریبا ہمیں آٹھ دن کے بعد سات سینٹ کا اضافہ دکھائی دیا ایکس ایم آر نے اپنا ایک نیا عرض دسنس لیول یہاں پر بنایا ہے دوستو 148 کا یعنی کہ 144 سے ہی ریٹرن ہو گیا لہٰذا اس کی جو اب کی سپورٹ ہوگی وہ 144 ڈالر کی آپ کو مزید دیکھنے کو مل سکتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر آٹم کی جو نورمل روٹین میں 9.20 اور 9.28 کے درمیان اپنی پرفارمس دے رہا تھا لیکن آج کے دن ہم نے آٹم کو ایک نئے لیول میں انٹر ہوتے ہو دیکھا 9.50 سو ہم یہاں پر آٹم کو دوبارہ سے یوٹلائز کر سکتے ہیں 9.28 سے 9.28 سے 9.45 کے درمیان ٹون ٹوکن دوستو یہاں پر ایک مطبع پھر سے پم کر رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کوئی خاص مضبوط پرفارمس نہیں ہے ٹون ٹوکن یہاں پر دوستو کسی بھی وقت 1.90 کا لو لگا سکتا ہے اور اگلا لیول اس کا دو ڈالر سے نیچے ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا فردر یہاں پر اب بات کرتے ہیں اس ای ٹی سی کی جس کی پرفارمس آج کے دن مارکٹ میں کافی سیادہ بہتر دکھائی تھی اور اس کا میکس پمپ ہم نے دیکھا 15.95 کا سو گائز یہاں پر اب اگر ہم اوکے بھی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ ٹریڈ جو ہے وہ ڈے بائے ڈے مشکل ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پرائز مسلسل پھاڑ رہے ہیں اور اس کے پرائز کسی بھی وقت گر سکتے ہیں یعنی کہ صبح سے لیکھیں اب تک اس میں 1 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کنٹینیوزلی پمپ کرتے رہنا ٹریڈر کے لیے ہے تو فائدے من لیکن ایسے میں جب پرفارم کرتا ہے کوئی ٹوکن تو اس کی کبھی بھی آپ میکس ریزسنس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں لیکن البتہ یہاں پہ اوکے بی کی جو اول ٹائم ریزسنس ہے یہ ہمیں ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے سال دوہزار تیس کی کیونکہ یہاں پہ سٹارڈ ہو چکا ہے تو ہم اسے سال دوہزار تیس کی سب سے بڑی ریزسنس کاؤنٹ کریں گے اور اس کی اگر سپورٹ کی بات کریں دوستو تو ہم کبھی بھی گنور نہیں کر سکتے وہ ہے ٹونٹی ون ڈالر اس کے اکارڈنگ یہ اس وقت پانچ ڈالر مزید پانپ کر چکا ہے سو گائز اب بات کر لیتے ہیں کونٹ ٹوکن کی جس کی سپورٹ میں نے آپ سے صبح کی ویڈیو میں وان او فائف شیئر کی تھی اور وان او فائف سے اس نے وان او ایٹ کا ہائی لگایا یعنی کہ تین ڈالر کے ہمیں اس نے یہاں پر ٹریڈ دی ابھی بھی گائز یہ کسی بھی وقت وان او فائف کا لو لگا کر آپ کو وان او نائن وان او ٹین کی ٹریڈ دے سکتے ہیں کرنٹ سچویشن میں یہاں پر کسی بھی وقت تیس ایٹ کی مزید کمی ہو سکتی ہے سو گائز اب یہ وی ای ٹی ٹوکن جو آپ کے سامنے ہے اسی کو بیچ میں لے کر میں آپ کو یہ انفرمیشن پروائیڈ کرتا چلوں کہ آٹھ ٹوکن یہاں پر بائناس نیٹی لسٹ کر دی ہیں جس میں ٹاپ آف دا لسٹ میں ہے وان 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 اس کے بعد سٹی پی ٹی تیسرا ٹوکن ہے دوستو ہائی فورت ہے ڈیکسی اور ففت ہے ای ٹی اے سکھ ہے گالا سیونت ہے زل اور آٹھوا ہے وی ای ٹی یعنی کہ وی چین ان سبھی ٹوکنز کو یہاں پر فیوچر ٹریڈنگ کے پیر لسٹ میں سے نکال دیا گیا ہے اچھا گائز یہ آپ کو پیر لسٹ سے پہلے کی میں خبر دے رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ ٹوکن فیوچر ٹریڈنگ میں سے نکال دیا گئے ہیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بائن آس کسی پیر کو فیوچر ٹریڈنگ میں سے نکالے اور آنے والے دنوں میں اس کو یو ایس ڈی ٹی پیر میں سے نہ نکالے یہ ہو کے رہتا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ان آٹھو ٹوکن پر خاصی آپ نظر رکھئے گا آنے والے دنوں میں اب ان آٹھو ٹوکن کا یو ایس ڈی ٹی کا پیر بھی ڈی لسٹ ہو جائے گا کسی بھی وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پندرہ دن بعد یا سولہ دن بعد ایسی ٹائمنگ دیکھ کر ان ٹوکن کو اس پیر سے بھی ڈی لسٹ کر دیا جاتا ہے بائن آس کی یہ بہت پرانی نیچر ہے ٹھیک ہے بہت پرانی آپ ایسے کئی دوست ہوں گے جو بائن آس کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے ہوں گے لیکن یہاں پر اکورڈنگ تو مائی ایکسپیرینس یہ بائن آس کا سب سے بڑا سائن ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ٹوکن جو ہیں مکمل طور پر ڈی لسٹ ہو جائیں گے تو دوستو آپ نے یہاں پر الٹ رہنا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ایکسی انفینیٹی کی جن دوستوں کے پاس یہاں پر ایکسی انفینیٹی موجود ہے وہ یہاں پر اس کی نئی گیم کا جو پارٹ ابھی جس کی صرف باتیں ہو رہی ہیں وہ لسٹ اگر ہو جاتا ہے تو ایکسی انفینیٹی کے پرائس دوستو ہمیں دوبارہ سے فلحال آٹھ سے نو ڈالر پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس سے زیادہ بڑا اس میں کوئی پمپ آنے والا نہیں ہے دوسری جانب دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی ڈی 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 میں دوبارہ سے سولہ سیٹ تک کا اضافہ ہو گیا ہے اگر ٹی ڈی 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 کا میں آل ٹائم آپ کو اس مارکٹ کے دنوں کا لو دکھاؤں تو آپ کو حیران کر دے گا وہ یہاں پر تقریبا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سات دنوں میں ٹی ڈی 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 بہت بری طرح کریش ہوا یہ دیکھیں اور اب یہ ریکاور کر رہے ہیں یہ لو لگا کر رہا ہے دوستو آپ کے سامنے تقریبا 1.25 کا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس میں اب 18 سنٹ کی ریکاوری ہو گئی ہے ریزن کہ جتنا بھی یہ ہووی گلوبل کا لے کر مارکٹ میں تھوڑا سا پینک ہے پائی نیٹورک کی وجہ سے وہ جتنے بھی اس کے یوزر ہیں وہ اپنا سرمایہ اس وقت ڈیریکٹری ٹی ڈی 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 کی طرف لے کر جا رہے ہیں سو گائز ابھی کی مارکٹ میں ٹی ڈی 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 کی جو سپورٹ اندرسز ہوگی وہ 1.28 سے 1.47 تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے فردر یہاں پر دوستو ابھی پینک ایک سویب کے اگر ٹوکن کی بات کریں تو یہ سٹک ہے ڈیش کی میں نے آپ سے جو سپورٹ شیئر کی تھی آج کی مارکٹ میں وہ یہاں پر آپ سے گائز وہ تھی فورٹی ٹو پوائنٹ ٹین بیالیس اشاریہ تس اور ڈیش نے یہاں پر ہمیں ہائی دیا گائز فورٹی ٹری پوائنٹ ٹونٹی نائن کا یعنی کہ تقریباً ہم نے ون پوائنٹ ٹونٹی ڈالر آج ڈیش ٹوکن میں آئن کی ہیں اور اس کے بعد سے جب آپ نے فورٹی ٹری پوائنٹ ٹونٹی نائن پر ایکزٹ کی مسلسل اس کے بعد سے ڈیش کو ٹوکن گر رہا ہے تو آپ ڈیش کو فلا لگنور نہیں کریں گے کتن نہیں فورٹی ٹو پوائنٹ ٹھرٹی پر ڈیش کو یوٹلائز کریں صبح کی مارکٹ کے لیے اور آپ کو ڈیش فورٹی فور ڈالر تک کا ہائی دے سکتا ہے اپٹس چن دوستوں نے گائز ٹری پوائنٹ ٹونٹی فائیو کی بائنگ لیے تھی یہاں پر اس کو بیس سینٹ کی ٹریڈ مل رہی ہے اور سٹل اپٹس جو ہے وہ پمپ کر رہا ہے تو اپٹس کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اس مارکٹ میں تھری پوائنٹ ٹھرٹی فائیو سے تین پینتیس سے تین اشاریہ پینسٹھ تک نیو میں آج ہمیں ہم نے ڈاؤن نہیں دیکھا جتنا بھی اس نے اپنڈ ڈاؤن کرنا تھا وہ ہو چکا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آپ تھوڑی سی اپنی پوزشن پر قرار بہتر کرے گا مزید سو گائز یہاں پہ رہ جاتا ہے پیچھے جی ایم ایکس چالیس اشاریہ چھانسٹھ کا لو لگایا اس نے اکتالیس اشاریہ پچاسی کا ہائی یعنی کہ ون پوائنٹ ٹوائنٹی فائی سٹنٹ کی ٹریڈ ملی جی ایم ایکس میں تو ہم اسے دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز یہاں پر فورٹی پوائنٹ نائنٹی فائیو پہ چالیس اشاریہ پچانوے پر اس کا لو ہمیں ون ڈالر کا دیکھنے کو مل سکتا ہے کسی بھی وقت سو گائز فردر ڈیٹین میں اب یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی جو ہماری روٹین ہے نائنٹی کے بعد ٹوکن کوئی خاص یہاں پر پمپ ہوتے دکھائی نہیں دیتے البتہ یہ ہے کہ کومپ نے یہاں پر ون پوائنٹ تھٹی ٹو سینٹ کی ریکوری کی ہے کومپ ٹوکن جو اچانک سے کرائے مارکٹ ٹریش کے بعد ٹوائنٹی نائن ڈالر پہ جا چکا تھا تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بہت زیادہ چانس موجود ہیں یہاں پر کومپ کی ریکوری کے سو گائز یہاں میں آپ سے شیئر کروں گا رینہ وی ٹوکا ٹریٹوریل وہ دوست جو یہاں پر اسے واقع نہیں ہیں انہیں میں انفرمیشن پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں اور ڈیمانڈ بھی تھی کہ رینہ وی ٹوکا میں لائب ٹریٹوریل دیں گائز یہاں پر دو آپشن ہوتی ہیں بلش اور بیرش کی اور ہاف ڈالر کے ساتھ آپ نے یہاں پر ٹریٹ سٹارٹ کرنی ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے دکھا رہا ہوں 0.5 اس میں کیا ہوتا ہے یہ ٹریٹ بہت رسکی ہوتی ہے دوستو اس کو جب ہم پلے کر دیتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا یہاں پر 0.50 ڈالر جو ہے وہ اون ٹریٹ ہے اگر میں یہاں پر سکسیسفل ہوتا ہوں تو مجھے تقریباً 0.90 یعنی کہ یہاں پر اس سے ڈبل ارنڈ کرنے کا موقع ملتا ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ٹریٹ لگا دی ہے دوستو 16602 پر اور بولیش پر میں نے یعنی کہ یہ ٹریٹ اس لیے لگائی ہے کہ بقاعدہ طور پر مجھے یہاں پر کلیر ہے کہ مارکٹ اس سے اوپر رہے گی ایک منٹ کے اندر لیٹس پوز اگر یہ ایک منٹ کے اندر یہاں پر پلس نہیں رہتی اس لیول سے جو یہ سائٹ پر چل رہا ہے 16602 تو اویسلی میری جو اماؤنٹ ہے 0.50 یہ سپوائل ہو جائے گی یہ ٹریٹ بہت دوستو رسکی ہے کائنڈ او فیوچر ٹریٹ کی طرح یہاں پر کام کرتی ہے لیکن اگر میرا لگایا ہوا یہاں پر جو انوان ہے وہ اپنی جگہ پر فٹ بیٹھے گا تو مجھے بقاعدہ 0.50 کے ساتھ 0.90 ڈالر ارنڈ کرنے کو ملیں گے جیسے ہی آپ کے سامنے دوستو یہ ٹریٹ کمپلیٹ ہوگی یہ آپ کے سامنے واش ٹائم کمپلیٹ ہو رہا ہے سو گائز یہاں پر واش ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں نے یہاں پر انڈ کی ہے 0.90 گائز یہ جو میں نے یہاں پر انڈ کیا ہے 0.90 کے ڈالریکٹ بھی میرے اکاؤنٹ میں جائے گا میں اسے ویڈرہ بھی کروا سکتا ہوں لیکن ایک بات ان میں رکھیے گا کہ یہ ٹریٹ یہاں پر اگر فیل ہو جاتی ہے تو ہمارا 0.50 جو ہم نے اسٹارٹ میں میں نے آپ کے سامنے یہاں پر فیڈبیک کر کے لگایا تھا وہ سپائل ہو جائے گا سو گائز بڑھتے ہیں اب مارکٹ کی طرف سو گائز اب بات کر لیتے ہیں کہ بٹکوائن کے نیکس ٹیلواز میں یہاں پر کیا صورتیال ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں آج ہم نے اس میں ہنڈرڈ ڈالر کی جس ٹریٹ دیکھی اور پچھلے بارہ گھنٹوں کی جو کینڈل یہاں پر کلوز ہوئی ہے وہ پن بیریش ہے اگلی کینڈل بھی یہاں پر دوستو تقریباً کریشنگ کینڈل بن رہی ہے بڑھتے ہیں فور آر کے کینڈل چارٹ کی طرف اور یہاں پر ہمیں جو پچھلی چار کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے تینوں پولش کی سپورٹ ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر اور کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ ان کینڈلز نے یہاں پر اپیرنس دی ہے لہٰذا بی ٹی سی یہاں پر اپنے ٹرینڈ کو فالو کرے گا جو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بی ٹی سی میکس اپنی جو سپورٹ بنائے گا وہ سولہ ہزار تین سو ستائیس کی ہے ٹھیک ہے اور میکس جو ریزسٹنس ہوگی وہ سولہ ہزار سات سو پچاس تک فیل حالہ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اب صبح کی مارکٹ کا آغاز دوستو آبیسلی سکس تھرٹی ایم پہ ہی ہوگا لیکن دس کائیڈ آف آ خالیڈے یہ خالیڈے کے زمرے میں آئے گا اسی لیے کل کے دن ہمیں تھوڑا سا یہاں پر بی ٹی سی کی طرف توجہ دینی ہوگی بی ٹی سی ہمیں گائے سولہ ہزار دوستو سولہ ہزار تین سو کا لو دکھاتا ہے تو ہم جسٹ ایک دن کے لیے بی ٹی سی کو ہی جہاں پر ٹوٹل فالو کریں گے سولہ ہزار تین سو دوستو ایک ایسا لیول ہوگا جس پہ اگر آپ بی ٹی سی میں انٹری لیتے ہیں تو ایکزٹ آپ کا سولہ ہزار پانچ سو تک ہو سکتا ہے یہ تھری ہنڈر ڈالر کی ایک کنفرم ٹریڈ ہوگی بی ٹی سی کی کیونکہ کل کے مومنٹ میں بہت زیادہ چانس بی ٹی سی کے ہی موف کرنے کے ہیں اور کسی اور ٹوکن کے رہیں لہٰذا ہم اگر کسی نیٹیو ٹوکن کو یوز کریں گے تو وہ صرف ہوگا کوانٹ اور ایٹی سی سو گائز آپ بی ٹی سی کی مومنٹ کے ساتھ ان دو ٹوکن کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں ایتری ایم کے کنڈل چارڈ کی طرف سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں ایتری ایم کی جس کا میکس ہائی ہم نے ٹویلو سیون کا دیکھا مجال ہے کہ اس نے بارہ سو بیس کو ٹچ کرنے کا سوچا بھی ہو کیونکہ وہ اس کے لیے بڑی زبردست زون ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کینڈل قدرے ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر بی ٹی سی سے اس کی پشلی کینڈل تو خیر کافی زیادہ بی ٹی سی سے ریزمبلنس رکھتی ہے کیونکہ وہ پن بریش ہے لیکن اگلی کینڈل یہاں پر بولش سپرنگ کینڈل بن رہی ہے بولش سپرنگ کینڈل کا مطلب یہ ہے گائز کہ مارکٹ بیس ڈالر ڈاؤن جو اس کی ورث بن رہی ہے کینڈل میں ٹھیک ہے بیس ڈالر ڈاؤن اور بیس ڈالر پمپ کر سکتی ہے میکس ریزسٹنس اس کی اس مارکٹ میں بارہ سو بیس ہوگی بارہ سو بیس پہ نائنٹی منٹ اگر ایتھیریم کی مارکٹ سٹے کرتی ہے تو ہم بارہ سو چالس کو بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دوستو ٹوپ لیول ہوگا لو لیول کی اس کینڈل کو اگر ہم فالو کریں تو ٹرینڈ اس کا سیم جہاں پر ابھی بھی گیارہ سو اسی کا ہے گیارہ سو اسی کا لیول بہت مضبوط ہے لیکن ٹوٹنے میں گائز ایک منٹ نہیں لگے گا تو لہٰذا ہم اس کے بعد کی ایک سپورٹ کو فالو کریں گے وہ ہے 1160 بیٹی سی کی طرح دوستو آپ یہاں پر بھی صرف ایتھیریم کو فالو کریں گے ایتھیریم کے لوگ کو اور اس کے نیٹیو ٹوکن ایٹی سی پہ خاص نظر رکھیں گے گائز اگر یہاں پر آپ اینس کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو سٹل آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ٹین پوائنٹ ففٹی کے لیول کو اور اگر بات کریں ایٹی سی کی تو ایٹی سی کا آج کی مارکٹ میں ایٹی سی کو پندرہ اشاریہ پینتی سو چالیس کے درمیان یوٹلائز کر سکتے ہیں سو گائز صبح کی مارکٹ کا آغاز ہونے سے پہلے آپ کو یہاں پر جو چار اور کی کینڈل بنتی دکھائی دے گی اس کو جسٹ آپ نے مارکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے دیکھنا ہے اور آپ کو تمام آئیڈیا مل جائے گا کہ مارکٹ آپ کو ڈاؤن سائٹ پہ لے کے جا رہی ہے یا اپ سائٹ پہ اسی لیے گائز یہ جو لیول ہوگا آخری کینڈل کا آپ کو شورٹ یا لونگ ٹرینڈ میں بھی آسانی دے سکتا ہے سو گائز صبح تک اللہ حافظ